السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست احباب خیلی سے ہوں گے چھتاک ہوں گے ایمان و صحت کی بہتر حالت ہوں گے اچھا جی سولر اینرڈی سسٹم کے حوالے سے معلومات کے حوالے سے آج ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے اور آج ہماری پہلی ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے گھر میں سولر اینرڈی سسٹم لگوانا چاہتے ہیں جو میرے دوست احباب اپنے گھر میں سولر سسٹم آلیڈی لگوانا چکے ہیں ان کے لیے جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں انشاءاللہ اس مسائل کا حلہ ہم آپ کو وقتاں پا وقتاں اگلی ویڈیو میں بتاتے رہیں تو ناظرین اس ویڈیو کے آخر میں آج میں آپ کو ایک خوشحبری بھی دینے لگا ہوں تو اس خوشحبری کو سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گے سولر اینرڈی سسٹم کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک مونو اور ایک پولی مونو جو پلیٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ نارمل گرمی پڑنے والے علاقوں میں استعمال کی جاتی ہے جس طرح سے کراچی ہو گیا راولپنڈی ہو گیا اسلام آباد ہو گیا جہاں پر بہت شدید ترین گرمی نہیں پڑتی پولی پلیٹ وہاں گلیم مزور رہتی ہیں جو ملک کے شدید ترین گرمی پڑنے والے علاقوں ہیں جیسا کہ جیک آباد ہو گیا شد بھی ہو گیا ملتان ہو گیا ان پاکستان کے شہروں میں پولی پلیٹ کامیاب ہے تو یہ میرے سامنے آپ جو یہ سولر پینل کی پلیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سو ستر وارٹ کی پلیٹ ہے اچھا میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ سولر جو پلیٹس لینے جاتے ہیں اس کے اندر آپ کو ڈیر سو وارٹ بھی لکھا ہوا ملے گا ایک سو ساٹھ وارٹ بھی لکھا ہوا ملے گا یہ پلیٹ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سو ستر وارٹ لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے سیل جرمنی جرمنی سیل پاکستان کے اندر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا سوائے پرانے اسکریپ کے اندر اگر بائی چانس جو دوبائی سے اسکریپ آتا ہے اس کے اندر سولر پلیٹس آپ کو جرمنی یا کینیڈین پلیٹس مل جائے تو وہ مل جائے بائی چانس مگر صدر کی مارکٹ میں یا کسی بھی اور مارکٹ میں اگر آپ جاتے ہیں اور دکاندار آپ سے کہتا ہے کہ یہ جرمنی سیل ہے تو اس کے فرات پر مجھ جائے گے جرمنی ٹائپس ہو سکتی ہے جرمنی جیسی ہو سکتی ہے جرمنی پلیٹ کی فرسٹ کاپی ہو سکتی ہے مگر اگر دکاندار آپ سے ایک پلیٹ کے پندرہ ہزار روپے چائنہ کےکر مانگ رہے اور ایک پلیٹ کے سترہ ہزار روپے آپ سے جرمنی پلیٹ کا کےکر دے رہا ہے تو یہ سرسر جھوٹ ہے سرسر فرار دے کیونکہ اگر ایک چیز کو آپ دس ہزار روپے کی چائنہ کی لیتے ہیں اور وہی چیز آپ نے جرمنی لینی ہو تو وہ چیز دس ہزار روپے کے بجائے آپ کو چالیس سے پچاس ہزار روپے کی ملے گی اور یہاں یہ دو ہزار روپے کے فرسے آپ کو سولر پلیٹ جرمنی کہہ کر دو ہزار روپے فرسے آپ سے اضافی پیسے لے لیتے ہیں تو ان سے احتیاط کریں ان سے لوگوں سے اچھا ساتھ میں آپ کو یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ سولر کے اوپر آپ کو ایک سو ستر وارٹ لکھا ہوا نظر آئے گا ایک سو اسی وارٹ ایک سو پچاسی وارٹ ایک سو نوے وارٹ مگر بیسیکلی یہ ایک سو پچاس وارٹ ہوتا ہے جس کی ایفیشنسی پیک دھوپ کے ٹائم سات سے آٹھ سے ساڑھے آٹھ ایمپیر جاتی ہے مطلب کہ دیر سو وارٹ کی جو آپ کی پلیٹ ہے یہ ایک سو دس سے ایک سو بیس وارٹ تک آپ کو ایفیشنسی دے رہی ہوتی ہے اگر کوئی شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ ایک سو اسی وارٹ کا پینل ہے ایک سو نوے وارٹ کا پینل ہے اس کی ایفیشنسی بھی آٹھ سے ساڑھے آٹھ ایمپیر سے زیادہ نہیں جاتی تو ان چیزوں کو آپ خیال کریں سولر ایرڈجی سسٹم کے پینل پر لکھے ہوئے پر نہیں جائیں کہ اس پہ ایک سو ساٹھ لکھا ہوا ہے اس پہ ایک سو ستر وارٹ لکھا ہوا ہے اس پہ ایک سو سی وارٹ ایکچولی یہ ڈیڑھ سو وارٹ کی پلیٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو ایک سو دس سے ایک سو بیس وارٹ تک انپ جاتی ہے جب بھی آپ اپنے گھر میں سولر ایرڈجی سسٹم لگوانا چاہیں تو ہمیشہ ایک گریٹ پینل کا انتخاب کریں اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ایک گریٹ پینل ہے تو کچھ مشہور کمپنیز کے آپ کو میں نام بتاتا چلوں جس طرح سے انویریکس ہو گئی لونگی ہو گئی جنکو ہو گئی جے اے پینل ہو گیا یہ پینل اے ایک گریٹا گری کے اندر آتے ہیں اور سولر کی لائف کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر اے گریٹ پینل لے رہے ہیں اچھا پینل پرچیز کر رہے ہیں تو اس کی لائف تقریباً بیس سے پچیس سال ہے بیس سے پچیس سال آپ کی پلیٹ آپ کو بالکل تنگ نہیں کرے گی اگر آپ اپنے چند پیسے بچانے کے لیے کسی سستی کمپنی کا انتخاب کرتے ہیں یا بی گریٹ پینل پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ دو سے تین سال تو آپ کو ایفیشنسی بھرپور دے گا مگر اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کی ایفیشنسی ڈاؤن ہوتی جائے گی اور تین سے چار سال کے اندر وہ ففٹی سے فورٹی پرسن پر آ جائے گا اس کی پریکٹیکل ہی مثال ہم آپ کو اسی ویڈیو میں آخر میں چل کے دکھائیں گے آج کر مارکٹ کے اندر ایک فورٹ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے وہ کمپنیز جو کہ انتہائی ٹاپ کمپنیز ہیں ایک کیٹا گری کے پینلز بناتی ہیں ان کے نام کے اسٹیکر دو نمبر بلکہ تین سے چار نمبر کی کوریٹی کی پلیٹس اوپر لگانے لگے ہیں وہ آپ سے کہیں گے آپ کو سستہ پینل دیں گے مارکٹ سے آپ کو آج ہی قیمت پر ہی وہ پینل آپ کو دے دیں گے کہیں گے کہ یہ کسٹم فری پینل ہے اگر آپ ان کے ہتے چڑ گئے تو آپ کے لاکھو روپیار ڈوپنے کا اندیشہ ہے چار سے پانچ کمپنیز جو بلکل ٹاپ پر چل رہی ہیں ان کا نام تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے مگر کچھ کمپنیز ایسی ہیں جن کا میں نے نام یہاں پر آپ کے سامنے بیان نہیں کیا اور وہ ایک گریٹ پینل بناتی ہیں اور ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا چلوں اگر یہ ایک سو مثال کے طور پر یہ ڈیرھ سو وارٹ کا پینل ہے اس پہ ایک سو ستر وارٹ لکھا ہوا ہے جرمانی سیل ایک سو ستر وارٹ لکھا ہوا ہے کمپنی یہ انووہ کمپنی ہے یہ نامی گرامی یا برانڈڈ کمپنی کوئی نہیں ہے مگر یہ ایک گریٹ پینل ہے اس کی پہچان آپ کو کس تنہ سے ہوگی کہ ایک کمپنیز ایسی ہو جو کہ نامی گرامی بھی نہ ہو آپ کی رینج کے اندر بھی آ جائے اور وہ ایک کیٹا گری کا پینل بنا رہی ہو اس کی پہچان کیا ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی تمام تر معلومات ہم آپ کو پرہم کریں گے اگر آپ سولر انرجی سسٹم لگوا چکے ہیں یا لگوانا چاہتے ہیں کسی بھی تنہ کے آپ کو مسائل درپیش ہیں تو ہماری ویڈیو میں کمنٹس کرنا ہرگز منت پھولیں آپ ہماری ویڈیو میں کمنٹس کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتائیں گے ناظرین ہم نے آپ سے کہا تھا ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک بڑی خوشخبری دینے لگے ہیں تو خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہیں جو سولر انرجی سسٹم کے پینلز پرچیس کرنے لگے ہیں یا پرچیس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ناظرین وہ خوشخبری یہ ہے کہ سولر پینلز کی قیمتوں میں بڑی کمی واقع ہو گئی ہے ان پینلز میں جو کہ بڑے پینل ہیں تین سو تیس وارٹر پینل چار سو چاریس وارٹر پینل پانسو پیتالیس وارٹر پینل یا چھ سو پچاس وارٹر پینل چھوٹے پینلز کے اندر اتنی کمی نہیں آئی ہے مائنر چی کمی آئی ہے مگر زیادہ کمی بڑی کمی بڑے پینلز کے اندر واقع ہوئی ہے اس کی وجوہات اگر آپ جاننا چاہیں تو گورنمنٹ نے کچھ اشیاء پر سے ڈیوٹیز کم کر دی ہیں جس طرح سے موبائل پون ہو گئے گاڑیاں ہو گئیں اسی طرح سولر انیرڈی سسٹم کے اندر بھی بڑی کمی واقع ہوئی ہے اس کے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو چھوٹے پینلز میں اتنی کمی نہیں آئی ہے لازمان آپ ان سے یہ سوال کریں گے کہ تیموتوں میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے تو اب ایک ماہ پہلے جو چار سو پچاس وارٹر پینل آپ کو اٹھاون سے ساٹھ ہزار کا مل رہا تھا اب وہ آپ کو پینل پیتالیس سے سیتالیس ہزار کے درمیان مل سکتا ہے اور جو ایک سو ستر وارٹر ایک سو پچاس وارٹر پینل آپ کو سترہ ہزار کا مل رہا تھا وہ اب آپ کو سوالہ ساڑھے سولہ ہزار کے اندر دستیاب ہے تو واضح کمی جو واقع ہوئی ہے وہ بڑے پینلز کے اندر واقع ہوئی ہے اچھا ناظرین آپ کے ذہن میں لازمان یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ ایک سو ستر وارٹر کا ایک سو پچاس وارٹر کا سولر پینل کتنا کرنٹ دیتا ہے کتنی بجلی دیتا ہے یا کیا کیا چیزیں چلا سکتا ہے یا بجلی کے بل کے اندر یہ ایک پلیٹ کتنی کمی لے کر آئے گی تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک ایک سو ستر وارٹر کی یا ایک سو پچاس وارٹر کی جو سولر پلیٹر ہے یہ آپ کو دن میں آٹھ سے ساڑھے آٹھ ایمپیر ڈی سی کے دیتی ہے پورے دن پورے دن سے مراد آٹھ سے نو گھنٹے جو کہ مہینے کے اندر جو آپ کا بجلی کا بل ہے اس کے اندر یہ پچیس یونٹ کی بچت لے کر آئے گا اور رہی بات کہ یہ چلائے گا کیا اگر آپ کے گھر میں ایسی ڈی سی فین لگے ہوئے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے پورے دن یہ آپ کے دو پنکھے چلا سکتا ہے تو پورے دن سے مراد آٹھ سے نو گھنٹے آپ کے یہ دو پنکھے اور دو ڈی سی سیور یہ لائیو چلا سکتا ہے اچھا بیٹری لگانا آپ کو اس کے ساتھ لازمی ہے اگر بیٹری نہیں لگاتے تو آپ کے پنکھوں کے اندر ورییشن آئے گی اور آپ کے پنکھوں کا سرکٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہے پینل کے پیشی بھی لازمان بارکوٹ پر نظر ڈال لیا کریں اور یہ کسٹم پیٹ کی کسٹم کی اسٹمپ لازمی دیکھ لیا کریں جو بھی چینہ کے اسٹینڈر پینلز ہیں ان کے اندر یہ کسٹم پاس کی اسٹمپ لازمی دیکھ لیا کریں اچھا جی پریکٹیکلی طور پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سستے گھٹیا اور بی گریڈ سولر پینل پرچیس کرنے کی کیا نخصانات ہوتے ہیں ایک صاحب اپنے گھر کی سولر پلیٹ میرے پاس کمپلین پر لے کر آئے ہوئے ہیں اور اس کا ابحال دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ جگہ سے میلڈ ہو چکی ہے دیکھیں جگہ جگہ سے تقریباً تمام جو اس کی لائنیں ہیں وہ شورٹ ہو چکی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہ سیل کچھ بہتر ہے اور آگے بھی دیکھیں یہ تمام سیل تقریباً یہ پلیٹ اپنی تقریباً سمجھیں گے 50% ایفیشنسی ڈاؤن کر چکی ہے اور آپ کے سامنے یہ منظر سستی پلیٹ گھٹیا ہے پلیٹ کا اور تھوڑے سے انہوں نے پیسے بچانے دیکھیں یہ کچھ بہتر سیل ہے یہ آپ کو چار لائنوں میں سے تین لائنیں درست اور ایک لائن جلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی تو تقریباً یہ سیل بھی اپنی 25% ایفیشنسی ڈاؤن کر چکا ہے اور پہلے یہ پلیٹ ان کو 110 سے 120 وارڈ دے رہی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ شروع میں بہت اچھا کام کر رہی تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پیچھے سے بھی یہ جل چکی ہے اتنا خطرناک شارٹ ہوئی ہے کہ پیچھے سے مکمل طور پر یہ سپارک ہو چکی ہے تو اب اس کی ایفیشنسی چیک کرتے ہیں تین سال پہلے جب یہ سولر پینل پرچیس گیا گیا تھا تو آٹھ ایمپیئر تقریباً 110 وارڈ تک جا رہا ہوگا اب تین سال بعد اس کی کیا صورتحال ہے یہ کتنے ایمپیئر کتنے وارڈ دے رہا ہے آئیے ہم میٹر پر چیک کرتے ہیں یہ رہا ہمارا ایمپیئر میٹر ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی پیک بلکل دھوپ کا ٹائم ہے اور ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہے اور آپ اس پلیٹ کے ایفیشنسی دیکھ سکتے ہیں یہ نکال رہی ہے ساڑھے چار ایمپیئر آؤپورٹ تقریباً چار ایمپیئر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ بنتے ہیں پچاس سے ساٹھ وارڈ تک میکسیمم تو دیکھیں جو پلیٹ 110 سے 120 وارڈ تک جا رہی تھی اور چند سال بعد ہی اس کا کیا حال ہو چکا ہے تقریباً 50% ایفیشنسی پر وہ آ چکی ہے اچھا ناظرین تو آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں اور جب سولر پلیٹ کا آپ انتخاب کر رہے ہیں تو اچھی سے اچھی پلیٹ کو ترجیح دیجئے اگر آپ ہزار دو ہزار روپے کی بچت کے لیے کوئی سستی پلیٹ لے لیتے ہیں تو اس کی ایفیشنسی دو سے تین سے چار سال میں 50% پر آ جاتی ہے جبکہ اگر آپ شروع میں دو تین ہزار روپے کو نہیں دیکھیں گے اور اچھی پلیٹ کا انتخاب کریں گے میاری پلیٹ لیں گے وہ پلیٹ لانگ لائف ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی پہلی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اسے شیئر کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنی قیمتی رائے دینا ہرگز مت بھولئے گا